ماہی رمضان کی آمد کی خوشی میں ہم نے رکھا ہے اس امار کی وزار ڈاوٹ کم پہ یعنی کہ ہماری ویب سائٹ پہ ایک بہت بڑا آفر جو کہ ہر پروڈکٹ پہ ہر کیپ پہ جو کہ آپ دی سلپ پہ دیکھ رہے ہیں کیپ ہر کیپ پہ ہم نے 200 روپیس آف کر دیا ہے 200 روپی آف کر دیا ہے اور یہ بہت زیادہ پرائز جو ہم نے اگرم کم کر دیا اور ایک سے ایک نیو کلیکشن جو ہے نائے نائے پیٹن ساکیب شامی میں بھی ہیں اور ڈیلی یوز میں بھی ہیں جو کہ آپ میرا ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں خوبصورت سا نالنگ پاک بنایا ہے ڈیلی یوز کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ لائٹ ویٹ ہے اور یعنی کہ امید ہے انشاءاللہ امید کیا ہے آپ کو پسند نہیں آئے گا 100% تو انڈیا کے اندر کہیں سی بھی اگر آپ آرڈ کریں گے دس دن کے اندر اندر انشاءاللہ یہ پروڈکٹ آپ کے پاس پہنچائے گا اگر آپ کو ویب سائٹ پر آرڈکٹ نہیں آتا تو ڈیسپلے پر آپ آرڈکٹ نمبر دیکھ رہے ہیں وارڈکٹ میں بھی آپ آرڈکٹ کر سکتے ہیں تو ابھی جائے آرڈکٹ کیجئے جلدی سے تاکہ اس سے پہلے پہلے آپ کو کوڈکٹ آپ کے پاس پہنچ جائے علیکم سلام کیسے ہو بات کرتی ہیں نہیں بات کرتی ہیں یہاں ہو اسلام علیکم ناظرین آپ کا میں اسپان محسن رضا قادری حاضر قدمت ہے ایک نئے بلوگ کے ساتھ میں فیضاباد کے سزمین پر موجود ہوں الحمدللہ رب العالمین اور فیضاباد میں آ کر کل بھی سکون مل رہا ہے اور یہ فیضاباد مدینہ الاولیہ ہے ناظرین جس طرح سے آپ نے حضرت شیش علیہ السلام کے آسانی کی زیارت جو کی ہے اور آج جو ہے ایک ایسے آسانی کی زیارت کرواؤں گا جسے لوگ یہاں مشہور ہے کافی فیضاباد میں ناظرین ناظرین اپیر بھی کہتے ہیں اور نو علیہ السلام کی کشتی کا تکڑا بھی بتا جاتا ہے اور ہند علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد کیا ریالیٹی ہے وہاں کے جو ذمہ دار ہوں وہاں پہنچنے کے بعد سب کچھ معلومات کروں گا مزا آئے گا ملتے ہیں یا رسول اللہ کرم سر کا کون سوالہ یہ سامنے جو لال لال دیکھ رہا ہے وہ یہ ایوڈیا میں جو ہے وقت کے راجہ کا محل ہے ایک وقت کے کیا نام تھا نام نہیں پتا ایسی راجہ کا محل ہے ناظرین درگاہ پہ جا رہے تھے چلتے چلتے جو ہے دکان آگئی شہاب بوٹ ہاؤس ماشاءاللہ جو کہ یہاں پیزاباد کی فیمس چپل کی مارکٹ ہے تو اندر جانا ہے اور اپنی والدہ کے لئے دیکھنا ہے کچھ نہ کچھ چپل تو اندر چلتے ہیں ناظرین داخل ہو گئے ہم لوگ صحاب بوٹ ہاؤس جو کہ فیزاباد کی ماشاءاللہ فیمس ہے ہماری ملک بھائی جو ہیں ان کی ہے ملک بھائی آپ کو کیسے لگتے ہیں ویڈیوز ہماری مالک بھائی سبسکرائبر ہیں ہمارے ماشاءاللہ اور کافی ٹائم سے کہہ رہا تھا ملک بھائی دکان پر آئی ہے اور ہماری والدہ کے لئے وہ چپل لینی ہے اور میری چپل بھی جو خراب ہو گئی ہے یہاں سے میں اپنے لئے بھی انشاءاللہ لے لوں گا ملک بھائی کتنے سال پرانی اپنی ہیں ہماری تقریباً کام سو آٹھ بھی پوشت ہے آٹھ بھی پوشت ہے اچھا یعنی کہ اس میں آگئے ہیں پرانڈ میں آگئے ہیں اچھا تقریباً ابھی ہمیں اچھا 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 ماشاءاللہ کیا بات ہے برانچز کتنے فیضاباد میں پانچ پانچ برانچ یہ قریب قریب ہی ہے اچھا اچھا یعنی کہ شہاب بوٹ ہاؤس فیضاباد کا یعنی کہ نمبر ون برینڈ بن گیا ہے سنا میں نے کہ کافی بہترین ہوتا ہے ہماری امی کے لئے اور ہمارے لئے جو ہے ملک بھائی حقیقت بتائیں کل رات میں ڈھابے پہ ہم لوگ گئے تھے ملک بھائی کے ساتھ بڑی بے پناہ محبت کرتے ماشاءاللہ سلامت رکھیں ان کی روزی میں برکت آتا فرمائیں چلتے چلتے پہنچ گئے ہم لوگ آستانے پہ یہ سامنے نظر آرہا ہوگا ہاں یہ اچھا یہ نہیں ہے اچھا یہ نہیں ہے ناظرین یہاں یہاں پہ جو ہے یہ لسٹ لگی ہوئی ہے کہ فیضاباد میں آیودیا میں جو ہے وہ آیودیا کی زیارتگاہ کافی سارے ویسے تو ستائیس سو اللہ کے ولی بتایا جاتے ہیں کہ یہاں فیضاباد میں تشریف لائیں لیکن ستائیس سو کا تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ کتنے بیس ہیں بیس کے نام اور جو ہے یہاں پہ پتہ بتا گیا ہے راسم پہنچ گئے الحمدللہ آستانے پہ یہ سامنے نظر آرہا ہے آپ کو آستانہ تو چلئے اندر چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور فیضاباد میں آکر فیض حاصل کرتے ہیں جو بھی معلوم بلکہ انشاءاللہ شیئر کروں گا زیارت کرتے ہیں عدتوں سے ہے جمالِ مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیبِ قبریاں دیکھو حبیبِ قبریاں دیکھو میری علفت مدین سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدین میں ہے میرے آقا کا روزہ مدین میں ہے میں مدین کی جانب نہ کیسے کے جو میرا دین اور دنیا مدین میں ہے میرا دین اور دنیا مدین میں ہے مجھن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشن پائی مناور کر دیا جس نے فضابوں رہے نمہ دیکھو اوہ اپنے روزے میں زندہ اے میرے نبی اپنے روزے میں زندہ اے میرے نبی روز جنت ہے شک تو تا کرنا کبھی مردی جنت میں ہوتے نہیں دوستوں مردی جنت میں ہوتے نہیں دوستوں اور وہ جنت کا توکڑا مدین میں ہے اور وہ جنت کا توکڑا مدین میں ہے میں مدین کی جانب نہ کیسے کے جو میں مدین کی جانب نہ کیسے کے جو میرا دین اور دنیا مدین میں ہے میرا دین اور دنیا مدین میں ہے قدم باہِ مدینے سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہِ مدینے سے تصور میں مدینہ ہے اِلہی یا اِلہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کے ہی رہی ہے عبادِ سبا ایسی خوش وہ چمن کے غلوں میں کہا ایسی خوش وہ چمن کے غلوں میں کہا جیسی خوش وہ نبی کے پسینے میں ہے جیسی خوش وہ نبی کے پسینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کے جوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کے جوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے کبھی ہو حسن کی محفر کبھی ہو شوق کا منظر کبھی ہو حسن کی محفر کبھی ہو شوق کا منظر کبھی آنسوں کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو اب مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں ناظرین دیل کے لیے آپ نے ماشاءاللہ پورا نظارہ پوری زیارت اور ہمارے ساتھ میں ہیں آستانے کے خادم اور متولی صاحب تو انشاءاللہ وہ یہ بتائیں گے عزت کے بارے میں کہ کیا بات کون ہے کہاں سے آئے اور ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہے مین صاحب بتائی آپ یہ ڈرگاہ حضرت غی lacking کی نام سے جانی جاتی ہے یہ درگاہ نوگلی سرکار کے نام سے جانی جاتی ہے اور یہ ڈرگاہ حضرت عزت علیہ السلام کی نام سے جانی جاتی ہے 3 ناموں سے جانی جاتی ہے تین لوگ ہر طریقے سے مانتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے اور سرکار کے نظر اکرام ہے جو جس نظری Taliban کا ہے اس ہو کہ کیا خیالات کے حساب سے اللہ سے دعا کرتے select ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نو علیہ السلام ہے اور حضرت نو علیہ السلام حضرت ہند علیہ السلام اور نوگجی سرکار کے نام سے جانے جاتے ہیں پینوں نام سے آپ جانے جاتے ہیں حضرت نو علیہ السلام حضرت ہند علیہ السلام نوگجی سرکار کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں اور آپ کا زمانہ کئی لاکھ برس پہلے کا ہے اور ادھر سے آپ نا پیں گے تو پندرہ میٹر ہوگا ادھر نہ پیں گے تو سوہ پندرہ ہو جائے گیا کچھ بڑھ جائے گا پہلے ادھر نہ پیں گے تو پندرہ رہے گا ادھر نہ پیں گے تو کچھ اڑھا جائے مطلب جدھر بعد میں نہ پیں گے ادھر گھٹے گا ادھر سے نہ پیں گے ادھر گھٹے گا یہ آپ کی کرامات ہے اور یہ یہاں پہ غیر مسلمی آتے ہیں مطلب ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں اور اپنے حساب سے خالات سے یہاں پہ جو بھی الٹیہ کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں سکتی یادری قبول ہوتی ہے سکتی دعای مطلب ہوتی ہے اور یہ جو آپ کی چدر جو ہے چکتی ہے وہ پیتیس میٹر کی ہے آپ کی مداشری کے لمبائی پندہ میٹر کی ہے اور یہاں کا اُرس مقدس اٹھائیس ونتیس تیس رجت کے ساتھ سے رجت کی اٹھائیس ونتیس تیس حجر شاہ رحمت اللہ تعالی کے اُرس کے بعد جس دن وہاں آخری ہوتا اس دن سے یہاں سبی ہوتا اچھا ہندوستان کا نام جو آپ بتا رہے تھے آپ کے نام سے یہ پڑا گیا حضرت ہند علیہ السلام کے نام سے ہندوستان جنا جاتا ہے اچھا موشہ حضرت ہند علیہ السلام کے نام سے ہندوستان کا نام ہے تاریخ آج وہ کچھ بھی رکھ لیں کوئی بھی نام رکھ لیں مگر آپ کے نام سے ہی ہندوستان کا نام رکھا گیا ہے حضرت 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 ہند علیہ السلام کے نام سے ہندوستان تو یہ آسان میں کہاں کس جگہ پڑھتا ہے اگزا کی یہ علاقہ یہ علاقہ جو ہے نوگجی محلہ کہتا تھا اس کے بعد پھر نوگجی بازار ہو گیا اس کے بعد اب سنگارہارٹ لوگ کہتے ہیں یہ تیسرے پڑاؤ پر پہنچیا ہے مگر پرانے ریکارٹوں میں آج بھی نوگجی محلہ نوگجی بزار سے یہ پورا جانا جاتا ہے اور یہ محلہ آج بھی نوگجی کے نام سے ہی آنا جاتا ہے تو ناظرین دیکھا آپ نے ماشاءاللہ پورا ونظر اور ہمارے نعیم صاحب نے آپ کو بتایا جو یہاں کی خادم ہے ماشاءاللہ اللہ پاکن کی خدمت کو قبول کریں اور جو ہے پہلی مطبع میری حاضری ہوئی حضرت حیند علیہ السلام کا آسانہ بھی بتایا جاتا ہے جس طرح سے نعیم صاحب نے کہا اور حضرت نو علیہ السلام کا آسانہ بھی بتایا جاتا ہے اور تیسرے نو آغاز 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 تیسرے نو آغاز